پاکستان کی عوام کے پاس جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ٹی وی سکرینز کے اوپر جب سابقہ وزیراعظم محمد نواز شریف اپنے گھر واپس جا رہے ہیں تو کس طرح پاکستان کی عوام ان کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے ان سے محبت کا اظہار کر رہی ہے ان سے یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے اور یہ تخلیق نہیں کیا جا سکتا یہ جذبہ تخلیق نہیں کیا جا سکتا یہ جذبہ صرف اس وقت آتا ہے جب آپ پاکستان کی عوام سے محبت کرتے ہیں جب آپ پاکستان کی عوام سے خدمت کرتے ہیں جب آپ پاکستان کی عوام سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتے ہیں جب آپ پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کرتے ہیں وہ پاکستان جس کا دیوالیا ہو رہا تھا آج پاکستان دنیا کی پہنچ گئے ہیں ان کے ہمراہ گورنر سن بھی بوجود ہیں آپ کو اس وقت آدھا کر رہے ہیں آخر میں میں میڈیا کے حضرات جو یہاں موجود ہیں ان کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں تمام ورکنگ جرللس یہاں موجود ہیں ریپورٹرز گرمی میں اور کیمرو من یہاں موجود ہیں میں آپ سب کو بھی مبارک بات دینا چاہوں گی اور آپ کو بھی وہ تمام میڈیا کے شہید جنہوں نے پاکستان کے اندر پچھلے ستر سال میں قربانیاں دیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گی آخر میں میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ لوگ یہ کتنے بجے ٹرین یہاں سے جائے گی ساڑھے بارہ بجے اس ٹرین نے یہاں سے جانا ہے لیکن واپس بھی شاید یہ نہیں آنا ہے پندی جائے گی اور میں تھوڑا سا جو لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ پشاور، راولپنڈی، لاہور، ملتان، خانپور، سکھر، سبی، کوئٹاس، ہیدراباد اور کراچی یہ اس کا روٹ ہوگا اور یہ ان جگہوں کے اوپر جائے گی یہاں کلچرل ٹروپے، آرٹسٹ، فنکار اس ٹرین میں، گیلوریز میں، فلوٹس میں جتنے لوگ اس ٹرین کو دیکھنے آئیں گے اور جو اس میں سفر کریں گے ان سب کے لیے اس ٹرین کے اندر انتظام کیا گیا ہے جس جس سٹیشن بھی یہ رکے گی کلچرل ٹروپے، فنکار، آرٹسٹ اپنی پرفارمنسز دیں گے اور پاکستان کی ثقافت کو، پاکستان کے اندر ہونے والی ترقی کو اور پاکستان کی جو تہذیب ہے، پاکستان کا جو ورثہ ہے اس کی اکاسی کر رہی ہے تو آپ لوگ سب جن جن سٹوپس کے اوپر یہ جائے گی میرے خیال میں پاکستان ریلوے نے ضرور سادھ رفیق صاحب نے یہ ہدایت کی ہوگی کہ اس کا پورا جو روٹ ہے، اس کا جو ٹائم ہے وہ ریلوے کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے آپ لوگ جن جن سٹیشن پہ ہیں، جن جن شہروں میں ہیں آپ اس کا روٹ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو، آپ خود سب لوگ اس ٹرین کو آ کر دیکھیں کیونکہ یہ وہ ٹرین ہے جو اکاسی کرتی ہے کہ میں ہوں پاکستان اور ہم ایک زندہ قوم ہیں بہت شکریہ پاکستان پائن دبا وزیر مملکت مریم آرنگزیب آزادی ٹرین کی اتطاہی تقریب سے خطاب کر رہی تھی جس میں ان کا یہ کہنا تھا پاکستان دو ہزار تیرہ میں دہشت گردی سے متاثر تھا آج دہشت گردی میں کمی آ کئی ہے پاکستان پاکستان کے ہر شہری کو پڑھنا چاہیے پاکستان کے شہری حق کی کے جو حقوق ہیں اس کی ترجمانی پاکستان کا آئین کرتا ہے اس لیے میں نے جو بات کی ہے اور جن جن جگہوں کے پلٹن میں اور بھی خبریں شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے اسف عربین ویسٹا میں اپارٹمنٹ بک کرانے کی تاریخ بہت قریب آشکتی نورت کراچی کی پرائم لوکیشن پر اسف عربین ویسٹا تین چار اور پانچ کمروں کے بہترین اپارٹمنٹس اسف عربین ویسٹا